بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان سے متعلق ہو رہی تھی آج کی اس ملاقات میں نوح علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے نبی اور رسول ہیں نوح علیہ السلام اور ان کے قصے اور داستان سے متعلق جہے بات ہوگی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یا آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے دوسرے آدم یا چھوٹے آدم آدم ثانی آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آج دنیا میں انسان جو پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں نوح علیہ السلام کے وقت جنہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لیا ان سبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب میں گرفت کیا اور سب کے سب کیا ہے ختم ہو گئے ان کے آگے کی کوئی نسل باقی نہیں ہے صرف اور صرف نوح اور ایمان والے باقی رہے اور نوح ایمان اور ان کے ساتھ جنہوں نے ایمان لیا یہ لوگ باقی رہے اسی لئے اہل عمد بھی ایک جماعت کہتی ہے کہ نوح علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لیا ان کی آگے کوئی نسل نہیں تھی تو نوح اور نوح کی اولاد ان کے آگے کی جو نسل تھی وہی آج تک جہے چلے آ رہی ہے اسی لئے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یا آدم اصغر بھی کہا گیا ہے نوح علیہ السلام اولو العزمی من الرسل میں سے ہیں ان کا شمار اولو العزمی من الرسل میں سے ہوتا ہے اولو العزمی من الرسل سے مراد وہ رسول اور پیغمبر جو بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے تھے اور بہت ہی زیادہ ہمت صبر کرنے والے تھے اور یہ پانچ ہیں نمبر ایک نوح نمبر دو ابراہیم نمبر تین موسی نمبر چار عیسی نمبر پانچ اور آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ پانچ انبیاء کرام رسول انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے یعنی بہت ہی زیادہ ہمت اور صبر اور تحمل سے کام لینے والے دعوت کے میدان میں اور اسی لئے اگر غور کیا جائے ان انبیاء کرام کی زندگی اور جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی تو بہت ہی زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑی اور بہت ہی زیادہ انہوں نے کیا ہے صبر اور زبط نفس سے کام لیا اسی لئے ان کا شمار اولو العزم من الرسول یا ان پانچوں انبیاء اور رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ احطاق نے فرمایا فَصْبِرْكَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی طرح صبر کر جیسے کی اولو العزم رسولوں نے کیا ہے صبر کیا تو ادھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی صبر اور اسی طریقے سے صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو اولو العزم رسولوں نے کیا اور یہ اولو العزم رسول جن کی اقتداء کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے یہ نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جمعان ہیں الغرز نوح علیہ السلام کا شمار اولو العزم میں سے ہوتا ہے نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے رسول ہیں یہ سب سے پہلے رسول ہیں نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور رسالت کا سلسلہ وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے رسول وہ نوح علیہ السلام ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قیامت والی دن میدان محشر میں جب لوگ شفاعت اور سفارش کے محتاج ہوں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے سفارش اور شفاعت کے لیے آدم علیہ السلام شفاعت کرنے سے سفارش کرنے سے انکار کرنے گے اور کہیں گے کہ تمہیں جنت سے نکالنے والا ہی میں تو کیسے تمہاری شفاعت اور سفارش کی جائے یعنی آدم علیہ السلام اپنی کمزوری کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ جاؤ نوح کے پاس کیونکہ نوح سب سے پہلے رسول ہے اول رسول ارسل الارض سب سے پہلے رسول ہیں جو زمین پر کیا ہے بھیجے گیتے تو لوگ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور نوح علیہ السلام سے شفاعت اور سفارش جہے طلب کریں گے تو اب غلط یہ طویل حدیث ہے یہ شفاعت کے حدیث ہے کہنا صرف یہ تھا کہ سب سے پہلے رسول اس دنیا میں اس زمین پر وہ نوح علیہ السلام ہیں نوح علیہ السلام ہیں نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ہوا ہے تقریباً چالیس سے زیادہ چالیس دفعہ سے زیادہ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے آدم علیہ السلام کے بعد لوگ ایک زمانے تک صحیح دین اور فطرت پر تھے آدم علیہ السلام کے بعد لوگ فطرت پر تھے صحیح دین پر تھے صحیح منحج پر تھے صحیح طریقے پر تھے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا کیونکہ نوح علیہ السلام کو جو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی قوم میں اور ایک ایسے وقت بھیجا کہ جب لوگوں نے فطرت کو چھوڑ دیا فطرت کو ترپ کر دیا تھا اور فطرت کیا فطرت وہ چیز جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو توحید پر کیا ہے پیدا فرما اور لوگ اسی توحید پر تھے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک لیکن جب لوگوں نے انحراف کی راہ اختیار کی فطرت کو چھوڑ دیا شرک پائے گیا تو اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لئے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور قوم نوح میں شرک کا سلسلہ کیسے شروع ہوا قوم نوح میں اگر کوئی ایسا شخص وفات پا جاتا جو نیک صالح اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والا تھا ایسا شخص اگر وفات پا جاتا تو اس کی تصویر بنا کر گھروں میں اپنی مجلسوں میں اپنی دکانوں میں کیا ہے تصویریں بنا کر کیا ہے رکھی جاتی تھی اور یہ شیطان کی طرف سے ان کو یہ وسوسہ یہ طریقہ بتائے گیا مقصد کیا تھا شیطان نے انہیں یہ کہا اور یہ وسوسہ دارا کہ یہ بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والے وفات پا گئے ہیں ان کی تصویریں بنا کر رکھو اپنے پاس تاکہ جب بھی تمہاری نگاہ ان کی تصویروں پر جائے تو تمہیں ان کی عبادت یاد آئے تو تم بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو اور عبادت کرنے کی ہمت اور خواہش تمہارے اندر کیا ہے پائی جائے اس مقصد کیلئے کیا ہے تم ان کی تصویریں کیا ہیں بنا کر کے رکھ لو تو قوم کے لوگوں نے ایسے لوگوں کی تصویریں بنا کر رکھی جو نیک صالحین بہت ہی زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے عبادت گزار تھے وفات پا جاتے ایسو کی تصویریں کیا ہے بنا کر رکھا کرتے اور شیطان نے جو انہیں مقصد بتایا تھا کس مقصد کے لئے کام کرو صرف اسی لئے جب بھی تمہاری نگاہ ان پر جائے تو تم تمہیں ان کی عبادتیں یاد آئیں اور تم ان کے جیسے کیا ہے بننے کی کوشش کرو انہوں نے تصویریں بنائی لیکن جب نسل آگے بڑھی تو شیطان نے ایک دوسری چال چلی کہ تمہارے آباؤ آجداد نے یہ تصویریں بزرگوں کی اس لئے بنا کر کے رکھی تاکہ ان کے ذریعے شفاعت اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جائے مطلب یہ کہ یہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہے اللہ سے بہت ہی قریب ہیں تو اللہ کی ذا سے تمہیں کچھ مانگنا ہو طلب کرنا ہو تو ان کو تم کیا ہے ذریعہ اور واسطہ کیا ہے بنایا کرو یہ شیطان نے ایک دوسرا وسوسہ دوسری ایک چال چلی آگے آنے والی نسل کو تو انہوں نے ان کی عبادت کرنے لگی یا جہے ان کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیا ہے شریک کرنے لگے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا نوح نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں نے جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے اپنے قوم کو کہا یعنی قوم نوح کے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنے ماں تحتوں کو چھوٹوں سے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ تم اپنے معبودوں کو اپنے الہوں کو ترک نہ کرنا ان کی عبادت کرنا یعنی نوح تمہیں دعوت دیتا ہے ایک اللہ کے عبادت کرنا اللہ کے سوا تمام معبودوں کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے نوح تم اس کی باتیں نہ مانو اپنے معبودوں کو تم کیا ہے ترک نہ کرو وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اسی طرح تم وَدْ کو سُوَاعًا یَغُوثَ اور نَسْر یَعُوق یہ پانچ ہیں تم انہیں بھی جہے چھوڑو مت ان کو بھی ترک نہ کرو وَدْ سُوَاع یَغُوث یَعُوق اور نَسْر ان پانچوں کو بھی تم کیا ہے چھوڑنا مت یہ پانچ کون تھے یہ پانچ بزرگ اور بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے یہ پانچ جب ان کی وفات ہو گئی تو قوم کے لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کر کے اپنے گھروں میں رکھا تاکہ ان کی عبادات یاد آئے تو ان کی اقتداء کریں جب ان کی وفات ہو گئی تو آگے جو نسل آئی انہوں نے کیا ہے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی ان پانچوں کی تو قوم کے لوگ منع کیا کرتے تھے بڑے جو تھے کہ اپنے ماں تحتوں کو اپنے چھوٹوں کو کہ تم ود کو سواہ کو یغوث یعوق اور نصر کی عبادت کرنا جو ہے ترک نہ کرو تو الغرز شرک جب پایا گیا آدم علیہ السلام گزر جانے کی ایک زمانے کے بعد جب شرک پایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنا کر کی کیا ہے ان کے درمیان بھیجا تاکہ شرک سے روکیں اور لوگوں کو کیا ہے فطرت پر کیا ہے لے آئیں اس فطرت پر جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو کیا ہے پیدا کرتا ہے فرماتا ہے اور اگر دیکھا جائے جب نوح علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے قوم کے درمیان بھیجا گیا تو نوح علیہ السلام نے رسالت کی ذمہ داری خوب اچھی طرح کیا ہے نبھائی کوئی کمی نہیں پائی گئی بلکہ مکمل خوب اچھے طریقے سے نوح علیہ السلام نے لوگوں کو صحیح دین صحیح منحج اور فطرت سلیمہ کی طرف کیا ہے دعوت دی کوئی کوتا ہی کوئی کمی جو ہے نوح علیہ السلام کی دعوت میں نہیں پائی گئی یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دینے کے لئے صرف ایک ہی پہلو ایک ہی طریقہ ایک ہی اسلوب اختیار نہیں کیا بلکہ مختلف اسلوب مختلف طریقے سے کیا ہے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دیا کر دے اگر ایک طریقے سے نہیں مانتے دوسرا دوسرا نہیں تیسرا صرف یہ مقصد ہے کہ میری قوم کو ہدایت مل جائے ایک اللہ کے عبادت کریں اور غیر اللہ کے عبادت کرنے کو کیا ہے ترک کر دیں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو رغبت دلائی کیا رغبت دلائی کہ تم اگر ایک اللہ کے عبادت کرو گے تو تمہیں کیا ہے بہت ہی کچھ انعام اس کے بدلے میں ملے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نوح نے اپنے قوم سے کہا استغفروا ربکم تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو تم بہت ہی زیادہ برائی کرنے والے ہو پوری دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑی سب سے خطرناک برائی منکر ہے وہ تمہارے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے اور وہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کچھ شریک کرنا یہ برائی تمہارے اندر پائی جاتی ہے استغفروا ربکم تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو اس برائی سے اس برائی سے توبہ استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يَقِينًا اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ معاف کرنے والی ہیں اگر تم نے توبہ استغفار کیا توحید پر چلے آئے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رحمتیں برکتیں بارش خوب زیادہ کیا ہے برسائے گا اور کیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہیں مال سے نوازے گا اولاد سے نوازے گا باغیچہ تمہارے لئے جہے محیح کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اسی طرح کیا ہے نہرے بھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے کیا ہے جاری کرے گا صرف شرط یہ ہے کہ تم توبہ استغفار کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان عامات سے کیا ہے نوازے گا رغبت دلائی کہ اس امید میں اس لالش میں کیا ہے ایمان لے آئے ایک دوسرا طریقہ جو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی ہدایت کیلئے اختیار کیا ہوئی ہے کہ قوم کے لوگوں کو ڈرائیا قوم کے لوگوں کو ڈرائیا کس چیز سے ڈرائیا اللہ کی گرفت اور عذاب الہی سے ڈرائیا یہ بھی ایک اسلوب تھا نوح علیہ السلام کا جو آپ نے کہا ہے اپنے قوم کو دعوت دینے کیلئے کیا اختیار کیا قرآن مجید کی آیت ہے اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو نوح نے اپنے قوم سے کہا کہ تم عبادت کرو تو صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی عبادت کرو اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ کوئی علمناک عذاب تم پر کیا ہے نہ آ جائے ایک تیسرا اسلوب اور طریقہ جو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی ہداریت کے لیے اپنایا اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ان سے بحث کی باہمی گفتگو پائے گئی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ نوح نے اپنے قوم سے کہا اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَرَقَ اللَّهُ سَوْحَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا جو اوپر تلے ہیں ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے کیسے بنایا کیا ہے یہ آسمان اس پر تم غور و فکر نہیں کرتے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آسمان پر کیا ہے بطور نور کے کیا ہے چاند کو رکھا ہے اور سورج کو روشنی کیلئے رکھا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے کیا مطلب کہ تمہاری اصل تخلیق جو آدم کی ہے وہ مٹی سے ہے یا دوسرا مفہوم ادھر یہ ہے کہ تم جس نطفے سے پیدا کیا گیا ہو وہ نطفہ بنتا کیسا ہے انہی چیزوں سے بنتا ہے جو اس زمین کے پیداوار ہوتی ہے اسے کھاتا ہے انسان اس سے نطفہ اور اسی نطفے سے تمہاری تخلیق ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے زمین ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم اِخْرَاجَا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہیں اسی زمین میں لطا دے گا مرنے کے بعد تمہیں اسی زمین میں دفن ہونا ہے وَيُخْرِجُكُم اِخْرَاجَا اور اسی زمین ہی سے تمہیں کیا ہے نکالا جائے گا اللہ کے حکم سے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم الْأَرْضَ بِسَاقَ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے اس زمین کو کشادہ اور ہموار بنایا ہے بساقہ ہموار بنایا ہے اس پر غور کرو لِتَسْلُقُ مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجَا تاکہ تم اس ہموار زمین سے کیا ہے کشادہ راستے کیا ہے اپنے لے کیا ہے اپنا اور راستوں پر چلو تو ان جملوں کے ذریعے ان باتوں کے ذریعے جو باہمی گفتگو اور دعوت دیا نوح علیہ السلام نے کہ تم ذرا غور کرو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات جنہیں تم اپنی آنکھوں سے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے غور کر سکتے ہو اور اسی کی تم عبادت کرو جس نے یہ ساری چیزیں کیا ہے بنائی ہیں وہی کیا ہے عبادت کے لائقے ایک چوتھا اسلوب جو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کی ہدایت کیلئے اپنایا وہ یہ صبر تحمل سے کام لیا قوم کے لوگوں نے آپ کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا بہت ہی زیادہ تکلیف دی جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے لیکن نوح علیہ السلام کبھی ہمت نہیں ہارے بلکہ صبر کرتے رہے تحمل سے کام لیا برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے کیا ہے دیتے رہے پوری اپنی زندگی یا جب سے آپ کو رسالت ملی جب سے آپ نے دعوت کا کام شروع کیا نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے کام لیا کرتے تھے اور اگر غور کیا جائے نوح علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان کتنے سال تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ہم نے نوح کو رسول بنا کر کے بھیجا اس کے قوم کے درمیان فَلَبِثَ فِيهِمْ ان کے درمیان نوح نے زندگی گزاری کتنی أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ہزار سال میں پچاس کم ہزار میں پچاس کم کتنا ہو جائے گا نو سو پچاس سال نو سو پچاس سال نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور بظاہر آیت سے یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نو سو پچاس سال ہے یہ رسالت اور دعوت دینے کی مدت ہے اس سے پہلے کتنی زندگی تھی نوح علیہ السلام کی اس کے بارے میں ہمیں نہیں مانو تو یہ نو سو پچاس سال جو بظاہر آیت سے جو سمجھ میں آ رہا ہوا یہی کہ نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال کے مدت اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے قوم کے لوگوں نے ایمان نہیں لے بہت ہی قریل تعداد جنہوں نے ایمان لے اور قوم کے لوگ تکلیف عیدہ پہنچاتے رہے طرح طرح قسم کے تانے دیتے رہے لیکن نوح علیہ السلام صبر اور تحمل سے انہوں نے کیا ہے کام دیا یہ بھی ایک اسلوب تھا نوح علیہ السلام کا دعوت دینے کا ایک پانچوہ اسلوب یہ تھا نوح علیہ السلام نے جو دعوت اپنے قوم کی دعوت کے لئے اپنائے ہوئے ہیں نرمی کا پہلو اختیار کیا قوم کو جب دعوت دیتے کوئی سخت زبانی سخت جملوں کے ذریعے نہیں بلکہ نرمی کے ذریعے دیا کر دیتے اس کی مثال لے لیجئے قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ نوح نے اپنے قوم سے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اے قوم کے لوگ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے یا غیب کا علم ہے یا میں فرشتہ ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہتا جس کو تم کم تر نگاہوں سے دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا ہے بدلہ نہیں دے گا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں رسول اور پیغمبر ہوں تمہیں ہدایت اور رہنمائی دینے کیلئے مجھے بھیجا دیا ہے پیار سے نرمی کے ساتھ نوح علیہ السلام کیا ہے پیش آئے کر دیتے ہیں تو یہ پانچ اہم اسلوب ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی دعوت کیلئے کیا ہے اپنایا اسی لئے اگر دیکھا جائے تو ہر داعی کو یا ہر مسلمان جس پر دین اسلام کی دعوت دینا صحیح تعلیمات کی دعوت دینا فرض ہے لازم ہے اسے چاہیے کہ صرف ایک ہی اسلوب پر نہ رہے بلکہ مختلف اسلوب کیا ہے اپناتے رہے یہی جہے انبیاء کرام کا جہے دستو اور جہے معمول رہا نوح علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی رہی بات انجام کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا قوم کے لوگوں کے طرف سے کیا رد عمل رہا خلاصے کے طور پر یہ ہی ہے کہ قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کو گمراہ شخص کرا دے گیا جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا قومی لیسے بھی ضلالہ ولیکنی رسول من رب العالمین تم کہتے ہو کہ میں گمراہ ہوں ضلالت پر ہوں یاد رکھو اے میری قوم کے لوگ لیسے بھی ضلالہ میرے اندر کسی قسم کی گمراہی نہیں ولیکنی رسول من رب العالمین بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اور پیغمبر ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اور کیا ہے پیغمبر ہوں نوح علیہ السلام نے کو نوح علیہ السلام کو لوگوں نے گمراہ قرآن دیا ان کے قوم کے لوگوں نے حالانکہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی مختلف طریقے سے مختلف انداز سے ان سے کوئی چیز طرف نہیں کی بلکہ صرف یہی ایک چیز طرف کی کہ تم یکسو ہو کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حبادت کو قوم کے لوگوں نے کہا یہ گمراہ شخص ہے اس کی باتوں کو کیا ہے نہ مانو بلکہ اسی پر اکتفا نہیں کیا اگر دیکھا جائے تو تقریباً آٹھ الزامات یا آٹھ قسم کے جواب قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کو دیا نمبر ایک تم ہمارے ہی جیسے بشر انسان ہوں رسول نہیں ہوں جیسے کی قوم کے لوگوں نے کہا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلًا اے نوح ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسے بشر سمجھتے ہیں انسان ہیں تم رسول پرغمبر نہیں ہوں یعنی ان کے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی قوم کے لوگوں کو کہ کیا انسان کو بھی رسالت اور نبوت مل سکتی ہے یہ ناممکن چیز ہے اسی لئے وہ کہا کرتے تھے تم رسول نہیں بلکہ تم ہماری جیسے کیا ہے بشر ہو اور کیا ہے انسان ہو ایک دوسرا جواب اور تانے کے طور پر جو قوم نے نوح علیہ السلام کو دیا وہ یہ کہ تمہاری پیروی تمہاری اتباع صرف وہی کرے گا جس کے پاس عقل نہیں ہو جس کی سوچ اچھی نہیں ہو کہا قوم کے لوگوں نے وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ اِلَّا الَّذِينَ هُمْ اَرَاضِلُنَا بَادِيَ الرَّعِي ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع تو وہی کرتے ہیں تمہاری باتوں کو وہی مانتے ہیں جو ہم میں کمزور ہیں اور نیچے طبقے کے لوگ ہیں چھوٹی سوچ کمزور سوچ رکھنے والے ہیں وہی تمہاری کیا اتباع کرتے ہیں یہ ایک دوسرا جواب تھا قوم کے لوگوں کا ایک تیسرا جواب قوم کے لوگوں کا یہ تھا کہ تمہیں کوئی فضیلت ہی حاصل نہیں ہم پر تم کہتے ہو کہ تمہیں فضیلت حاصل ہے نبوت اور رسالت کے ذریعے ہم پر یقین مالو اے نوح تمہیں کوئی فضیلت کہا ہے ہم پر حاصل نہیں ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ قومِ نُوح نے نُوح سے کہا ہم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ تمہیں ہم پر کچھ فضیلت دی گئی ہو یہ ایک تیسرا جواب قوم کے لوگوں کو تھا ایک چوتھا جواب قوم کے لوگوں کا نُوح علیہ السلام کا وہ یہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں تم جھوٹ بولنے والے ہو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا بَلْنَغُنُّكُمْ كَاظِبِينَ اے نُوح ہم تمہیں اور جنہوں نے تم پر ایمان لیا تم سبوں کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے والے ہو جھوٹ کی طرف دعوت دینے والے ہو ایک پانچوہ جواب جو قوم کے طرف سے تھا وہ یہ کہ کھلی گمراہی میں ہم تمہیں کیا ہے پار رہے ہیں کھلی گمراہی میں ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ اے نُوح ہم تمہیں ایک کھلی گمراہی میں کیا ہے پاتے ہیں یعنی ایک انسان ہدایت پر صحیح راستے پر قوم کے لوگ اسے کیا ترہے ہیں کہ مجھے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو ایک چھٹا جواب قوم کے طرف سے یہ تھا کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالی کو اگر ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے رسول اور پیغمبر بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا تمہیں کیوں بھیجا نبوت رسالت انسان کے لائق نہیں بلکہ نبوت رسالت کیا ہے فرشتوں کے لائق ہے اللہ نے فرشتوں کو ہمارے درمیان کیوں نہیں بھیجا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قوم نوح کے بارے میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ الْأَنزَلَ مَلَائِكَةَ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہمارے ہدایت کے لیے کیا ہے فرشتے کو نازل کرتا فرشتے کو بھیجتا یا فرشتوں کو بھیجتا تمہیں کیا ہے ہمارے درمیان نہیں بھیجتا ایک ساتھوہ جوار یہ تھا قوم نوح کا نوح علیہ السلام کو کہ تم جو باتیں کہہ رہے ہو یہ باتیں تو بالکل ایک ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے آباؤ اجداد سے کبھی سنا ہی نہیں ہے اس بات کو تو ہم کیسے تمہاری بات کو مانیں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ما سمعنا بہذا فی آبائن الاولین اے نوح تم جس بات کی طرف دعوت دیتے ہو اس بات کے بارے میں ہم نے کبھی سنا ہی نہیں اپنے آباؤ اجداد سے تو ہم کیسے تمہاری بات کو کیا ہے مانیں ایک آٹھوہ جواب جو قوم کے لوگوں نے دیا وہ یہ کہ نوح تم دیوانے ہو اور پاگل ہو سور مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قوم کے لوگوں نے کہا ہے نوح تو ایک دیوانہ پاگل شخص ہے اس کا دماغ کیا ہے حاضر نہیں ہے اس کی بات کو جو ہے نا مانو تو یہ آٹھ قسم کے الزام یہ آٹھ قسم کے مختلف جوابات تھے قوم نوح کے نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کا جرم قوم کے نگاہوں میں کیا تھا صرف یہی جرم تھا کہ نوح انہیں ایک اللہ کے عبادت تطرف دعوت دیتے اور غیر اللہ کے عبادت کرنے سے کیا ہے روکا کر دیتے اور نوح علیہ السلام نے رغبت رہبت نرمی کے ذریعے مختلف طریقے اپنائے لیکن قوم کے لوگوں نے کیا ہے آپ علیہ السلام کو کیا ہے مختلف قسم کے الزامات اور مختلف باتیں مختلف کیا ہے تانے دیئے لیکن اس کے بہوجود نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے ہمت نہیں ہارے اور دعوت کے کام کو کیا ہے روکا نہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ ساری باتیں جو نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے کہی باتوں کو رد کیا یہی باتیں اگر دیکھی جائے آگے بھی انبیاء کرام کے ساتھ جائے ان کے قوموں نے کیا ہے اسی طریقے سے کیا ان کی دعوت کو کیا ہے رد کیا اسی لئے جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے کفار مکہ نے کہا کہ اللہ نے ہمارے درمیان فرشتہ کیوں نہیں بھیجا تم جائے پاگل ہو دیوانے ہو جھوٹے ہو جادوگر ہو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی کیسے مَا يُقَارُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُّلِ مِنْ قَبْلِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم غمگین مت ہو فکر مند مت ہو افسوس نہ کرو ڈرو مت تمہیں تو یہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو باتیں تم سے پہلے رسول اور پیغمبر کو ان کی قوم کیا ہے کہا کرتی تھی نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ تم پاگل ہو کفار مکہ نے بھی کیا ہے مشرکن مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کہی کہ تم دیوانے ہو اور کیا ہے پاگل ہو نوح علیہ السلام کو عیدہ تکلیف پہنچائے گئی ان باتوں کے ذریعے لیکن نوح علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور جہے ان باتوں کا صحیح طریقے سے نرمی کے ساتھ کیا ہے جواب دیتے رہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا بلکہ برائی کا بدلہ اچھا ہی سے دیا کرتے تھے قوم کے لوگوں نے دھمکی دیا قَالُوا لَئِلَّمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ اے نوح اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آتے اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آوگے اپنی دعوت کو نہیں روکو گئے تو ہم تمہیں پتھروں سے کیا ہے ماریں گے اللہ تبارک و تعالی نے جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اس وقت جہے سخریہ اور مذاق کیا ہے اڑایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَيَصْنَحُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سخیر و مِنْ نوح کشتی بنا رہے ہیں جب بھی قوم کے لوگوں کا گزر ہوتا تو مذاق اڑاتے ہیں سخریہ مذاق کس بات اور مذاق مذاق اس بات اور نوح کشتی کیلئے تو پانی چاہیے اور تم خشکی میں کشتی کیوں بنا رہے ہو یہ کشتی خشکی میں تمہارے کیا کام آئے گی تم پاگل ہو دیوانے ہو سخر و مِنْ سخریہ مذاق کیا ہے وہ ہے بلکہ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا گیا قوم کے لوگوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاعتنا بما تعیدنا ان کنت من السادقین یہ سب سے خطرناک بات تھی قوم کی یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا اے نوح تم ہم سے بحث کرتے بہت ہی زیادہ تم نے ہم سے بحث کی بہت ہی زیادہ تم نے ہم سے بحث کیا فاکثرت جدالنا بہت کیا تم نے فاعتنا بما تعیدنا تو ہمیں وہ چیز لا کر کے دکھاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو کہ تم نے اگر ایمان نہیں لیا تو اللہ کی گریفت ہوگی اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا تم اس سے ہمیں دراتے ہو تو ذرا ہمیں یہ عذاب اور یہ وعدہ لا کر کے پورا کر کے ہمیں دکھاؤ خور کریں اب انسان کفر کرے اور حق واضح ہو جانے کے بعد حق و تسلیم نہ کرے تو ایسا انسان چیننز کرتا ہے نعوذ باللہ اللہ رسول سے بلکہ اللہ کی ذات سے بھی چیننز کرے گا کہ جو وعدہ لیا گیا عذاب وغیرہ کا وہ عذاب ہم پر نازل ہو کے دیکھے تو ہم وہ عذاب کیا ہوتا ہے قوم نوح نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکتر تجدالنا اے نوح تم نے ہم سے بحث کیا اور بہت ہی زیادہ بحث کیا تم نے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَا الصَّادِقِينَ تو ذرا ہمیں وہ چیز لا کر کے دکھاؤ جس کے بارے میں تم ہمیں بیراتے ہو جس سے یا جس کا تم ہم سے کیا ہے وعدہ لیتے ہو نوح نے کیا جواب دیا جواب دیا اِنَّمَا يَعْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ اِنْشَاءُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یہ میرا کام نہیں ہے عذاب لانا اللہ چاہے گا تو عذاب آ کر کے رہے گا جب اللہ چاہے گا اسی وقت آئے گا تم مجھ سے طلب کرتے ہو عذاب لا کر کے دکھاؤ یہ میرا کام نہیں میرا کام صرف دعوت دینا ہے تمہیں ڈرانا ہے اور رہی بات عذاب لانا یہ اللہ کا کام ہے اللہ اگر چاہے گا تو عذاب لا کر کے رہے گا نوح علیہ السلام نے جہے صبر کیا قوم کی تکلیفوں پر لیکن جب قوم کے لوگوں نے حد سے زیادہ تجاوز کر گیا تجاوز کی قوم کے لوگوں نے تو نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے مدد بھی طلب کی اور مدد طلب کرنے سے پہلے نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے چیلنج کیا تنہا ہے نوح علیہ السلام قوم کے لوگوں سے چیلنج کیا واتلو علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکيری بآیات اللہ فعلى اللہ توکلت فاجمحوا امركم وشركائكم ثم لا يكن امركم عليكم غمت ثم اقضوا ایلی ولا تنظرون پانچ چیزوں سے چیلنج کی نمبر ایک اللہ نے فرمائے واتلو علیہم نبأ نوح اذ قال القومی يا قومی اے محمد آپ نوح کی وہ باتیں انہیں پڑھ کر سنائیے جو نوح نے اپنے قوم سے کہا تھا کیا کہا تھا نوح نے اپنے قوم سے ان كان كبر عليكم مقامی وتذکيری بآیات اللہ فعلى اللہ توکلت قوم کے لوگوں نے کہا قوم سے کہا نوح علیہ السلام نے اے قوم کے لوگ اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور میرے طرف سے تمہیں اللہ کی آیات تم تک پہنچانا اللہ کے عذاب سے ڈرانا اگر تمہیں یہ بھاری پڑھتا ہے برا لگتا ہے تو یاد رکھو فعلاللہ توکلت میں نے اللہ پر توقل اور بھروسہ کیا ہے کیا ہے فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے اپنی دعوت سے میں رکھوں گا نہیں تم اگر کچھ کرنا چاہو تو کر جاؤ اور کیا کرو فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ تم سب اکٹھا ہو جاؤ ایک بات پر کہ مجھے میری دعوت کو کیسے روکا جائے ایک بات پر متفق ہو جاؤ یہ نہیں کہ الگ الگ رائے پائی جائے بلکہ ایک رائے پر متفق ہو جاؤ یعنی اگر کسی دشمن کو مخالف کو مارنا ہو اس کو روکنا ہو اور اس کے روکنے کے لئے مختلف رائے پائی جائیں اور کسی ایک رائے پر اتفاق نہ ہو تو آسانی نہیں ہوتی روکنے میں لیکن جب سب کے سب ایک ہی رائے پر اکٹھا متفق ہو جائیں ایک چیز کو روکنے کے لئے تو اس چیز کو روکنے میں آسانی ہوتی ہے نوح علیہ السلام نے کہا اجمعو عمرکم تم سب ایک رائے پر اکٹھا ہو جاؤ کہ تم مجھے میرے بارے میں کیا کرنا ہے میں نے دعوت کیسی رکنے کس طریقے سے رکنا ہے ایک بات پر متفق ہو جاؤ اختلاف نہ پائے جائے وَشُرَكَاءَكُمْ اور تم تنہا نہیں بلکہ تم انہیں بھی اپنے ساتھ لے لو جو تمہارے شریک تمہارے پاتنر ہیں کون بوت جس کی تم عبادت کرتے ہو جنات انسانوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھ لے لو اپنے پاتنروں کو بھی اپنے شریکوں کو بھی ساتھ میں لے لو میرے خلاف اور کیا کرو ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ اور جو تم تدبیر کرو میرے خلاف یا میرے حق میں اسے تم چھپا کر پوشیدہ نہ رکھو بلکہ علانیہ تو پر رکھو علانیہ تو پر رکھو اس کو چھپا کر نہ رکھو کہ یہ سادش تدبیر ہو رہی نوح کو نہ مانوں پڑے بلکہ مجھے بتا دو علانیہ تو پر رکھو دن دہارے اس بات کو سامنے لے آؤ چھپا کر جو ہیں نہ رکھو ثُمَّ اَقْضُوْ اِلَيْكُمْ ہم اس کے بعد تم لوگ مجھے وہ کر بیٹھو جو تم کرنا چاہتے ہو میرا قتل کرنا چاہتے ہو مجھے سنسار پتھروں سے مارنا چاہتے ہو جو کرنا چاہتے ہو کر بیٹھو پہلی چیز تھی ایک رائے پر متفق ہو جاؤ دوسری چیز اپنے پارٹنروں کو اپنے ساتھ جہے لے لو تیسری چیز جو تدبیر ہو سازش ہو وہ چھپ چھپا کر نہ ہو بلکہ علانیہ طور پر ہو پوشیدہ نہ ہو کھلا کھلا ہو اور کیا ہے تم مقضو علی میں خود کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم مجھ پر کیا ہے حملہ کرو مجھے مارو جو تم چاہو ولا تم ذیرون پانچوی چیز اور مجھے ذرہ برابر کیا ہے محلت نہ دو تم مجھے محلت بھی نہ دو جس چیز پر تم متفق بھی ہو مدد طلب کیا ہو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر بیٹھو اور مجھے بالکل کیا ہے محلت نہ دو یہ نوح علیہ السلام کا اپنے قوم کو آخری جواب تھا جب قوم کے لوگوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو یہ یہ جواب دیا اور یہ جواب ایسے ہی نوح علیہ السلام نے ہی دیا بلکہ نوح علیہ السلام کا ایمان ہے ایمان پختہ اور یقین بھروسہ اللہ کی ذات پر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ نے حکم دیا دعوت دینے کا دعوت کا کام انجام دے کر رہیں گے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ پر توقل بھروسہ دنیا اکتہ ہو جائے میرے خلاف وہ نقصان مجھے کیا ہے نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر صرف وہی جو اللہ جہے چاہے گا تو نوح علیہ السلام کا کیا ہے یہ جواب درہا نوح علیہ السلام نے قوم کی حق میں کیا ہے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِّنِي وَمَمَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے اللہ میرے قوم کے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا اب ان سے کوئی امید نہیں اے اللہ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا میرے اور ان کے درمیان اے اللہ تو کوئی اچھا کہا ہے فیصلہ فرما دے وَنَجِّنِي وَمَمَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے اللہ تو مجھے اور جنہوں نے میرے اوپر ایمان لائے ہے ان کو کہا ہے اپنے عذاب سے بچا لے نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا اللہ سے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اے اللہ انہوں نے بہت ہی زیادہ گمراہی کی گمراہی پر رہے ہیں یہ لوگ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور ان ظالموں کو گمراہی میں زیادہ اضافہ کر اور جوہے ان پر اپنا عذاب کیا ہے نازل فرمان نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ صحیح بھی دعا کی فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ اللہ سے ملت طلب کی اے اللہ میں مغلوب ہوں میری تجھے مدد فرماؤ وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ اللہ کے طرف سے جواب آیا کہ نوح نے ہم سے ملت طلب کی ہمیں پکارا اور ہم بہت ہی اچھے ہیں دعا قبول کرنے والے یا نوح کی باتوں کو کیا ہے ماننے اور ان کی مدد کرنے میں اور مدد کیسے ہوئی مدد جوہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی بناو وَيَصْنَعُ الْفُلْكِ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُ مِّنْ قَوْمِكِ سَخِرُوا مِّنْ نوح نے جب کشتی بنانا شروع کی اللہ کے حکم سے تو جب بھی قوم کے لوگوں کا گزر ہوتا ہے تو مزاق وڑاتے کیا مزاق وڑاتے اس میں دو چیزیں داخل ہو سکتی ہیں نمبر ایک مزاق وڑائے کرتے اے نوح تم تو نبی تھے رسول تھے کب سے تم نجار اور کارپینٹر بن گئے ہو یہ مزاق وڑائے کرتے ہیں ایک دوسرا مزاق یہ تھا اے نوح یہ سفینہ اور یہ کشتی اس خشکی پر بنا کر کیا کرو گئے کشتی کے لئے تو پانی چاہیے اور ہمارے ارد گرد قریب میں کہیں پر پانی ہی نہیں تم تو خشکی پر ہو نہ کہ یہ سمندر اور پانی میں ہو اس کشتی کو بنا کر تم کیا ہے کیا کرو نوح علیہ السلام سے مزاق ان کا مزاق ہوا کرتا نوح علیہ السلام جواب دیا کرتے ان تسخروا منا فإننا نسخروا منکم کما تسخرون تم اگر ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو بہت ہی ان قریب ہی کہ ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی کیا ہے تمہارا کیا ہے مزاق اڑائیں گے اور یہی چیز ہے ایمان والوں کا ہر زمانے میں ہمیشہ کیا ہے مزاق اڑایا جاتا ہے ان کے دین کا ان کی عبادات کا ان کے انبیاء کرام کا ان کی کتاب کا قرآن کا رسولوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے لیکن یہ مزاق ہمیشہ نہیں رہتا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایمان والوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ تم ان کا مزاق اور سب سے بری بات یہ ہوگی جب قیامت والے دن آپ کو بدلہ لینے کی کیا ہے موقع دیا جائے گا اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سورہ مطفیفین میں اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَتْحَكُونَ دنیا میں جنہوں نے جرم کیا دنیا کے جو مجرم ہیں یہ ایمان والوں کو دیکھ کر حسا کرتے ہیں دنیا میں مجرم کون ہے دنیا میں وہ مجرم ہیں جو اللہ اس کی رسول پر ایمان نہ لائے یوم آخذ پر ایمان نہ لائے ہر ایسا انسان جو اللہ اس کے رسول یوم آخذ پر ایمان نہ لائے یہ سب سے بڑا مجرم ہے دنیا میں یہ مجرم اس قدم کے مجرمین جب ایمان والوں کو دیکھتے یبحکون تو حسا کرتے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَا مَزُونَ اور جب ایمان والوں کے سامنے سے ان کا گزر ہوتا یا ایمان والوں کا گزر ہوتا تو ایک دوسرے کو آنکھ مارا کرتے اور ان کے بارے پیٹ پیچھے باتیں کیا کرتے وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُن قَلَبُوا فَكِهِينَ اور یہ مجرمین جب گھر لوڑ کر کے آتے اپنے اہل و عیال کے درمیان تو ایمان والوں کی باتیں بتا کر جہے مزہ لے لے کر حسا کرتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَضَالُونَ اور جب انہیں دیکھتے کہتے کہ یہ ایمان والے کے ایک گمراہی میں ہیں گمراہی میں منطلع ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان ایمان والوں پر ان کی نگرانی ان کی نگبان کے لئے جہنے ہی بھیجا بلکہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آج کا دن ایک ایسا دن ہے قیامت کا دن کہ آج ایمان والے کافروں کو دیکھ کر کیا ہے حسنگی تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر قوم کے لوگ مذاق اڑائے کرتے ہیں نوح علیہ السلام کہا کرتے ہیں اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو آج تو اوہت ہی عن قریب اور جلد کیا ہے ہم بھی تمہارا کیا ہے مذاق اڑائیں گے اور وہ کب تھا وہ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے قوم کو غرق کیا اور نوح علیہ السلام کو کیا ہے کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا نوح اور جنہوں نے ایمان لیا تھا ان کو اللہ تبارک و تعالی بچا لیا بہرحال آج کے اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں مزید اور جو باتیں رہ جاتی ہیں نوح علیہ السلام اور ان کے قصے سے متعلق انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ان کو آپ کے سامنے رکھی جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اللہ عمین ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے ان باتوں کو اچھے در سمجھنے کی یاد رکھنے کی عبرت و نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین